سبسکرائب تو می چینل فور مور ویڈیوز اور پریس بیل آئیکن فور لیٹسٹ اپ ڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈینٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے سیکسول ریپروڈکشنی انیمل میں اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنا ہے تو بسیکلی اگر ہم دیکھیں سیکسول ریپروڈکشنی انیمل سے پہلے ایک کوائنٹ اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ ریپروڈکشن کا میتھڈ جو سب سے پہلے جس کی ایولوشن ہوئی ہے وہ اے سیکسول ہے اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں اے سیکسول ریپروڈکشن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے اے سیکسول اس پریمیٹی فوم یہ پرانا طریقہ کار ہے پہلے والا ہے سیکسول ریپروڈکشن بعد میں پھر اے سیکسول ریپروڈکشن کی جگہ سیکسول ریپروڈکشن کی ایولوشن ہوئی اس کی ریزن کیا تھی ہم یہ بات کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں اے سیکسول ریپروڈکشن سے ہم انشاء جنیٹیکلی ایڈینٹیکلز آف سپرنگ بنتے ہیں اور جنیٹیکلی ایڈینٹیکلز کا ایک سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے چونکہ انوارمنٹ چینج ہو رہا ہے تو آرگنزم کو بھی انوارمنٹ کے ساتھ چینج ہونا چاہیے لیکن اے سیکسول ریپروڈکشن وہ چینج پروڈیوس نہیں کر سکتی تو پھر آرگنزم نے ایک ایسا میکنزم ڈیویلپ کیا جس کو سیکسول ریپروڈکشن کہا جاتا ہے جو نئے آنے والے آرگنزم میں ہمیشہ چینج لے کے آتا ہے اور اس میکنزم کو ہم کہتے ہیں سیکسول ریپروڈکشن تو بعد میں اٹ لیٹر سٹیج بعد میں جتنے بھی انیمل آئے میکنزم ہے ایوالو تو یہاں ایک ایسے میکنزم کی ایولوشن ہوئی جس میں یونین آف گیمیٹس ہوتا ہے یونین آف گیمیٹس سے کیا مراد ہے میل گیمیٹ کا فی میل گیمیٹ کے ساتھ ملنا اور زائیگوٹ بننا تو یہ ہمیشہ ان آرگنزم میں ہوتا ہے جن میں سیکسول ریپروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے تو اور ہمیشہ جیسے انیمل کی بات کریں انیمل میں گیمیٹ پروڈکشن کے وقت تو چکہ میوسیز ہوتی ہے اور نئے نئے جنیٹک ری کمبینیشنز بنتے ہیں تو ان دو پروپرٹیز کی وجہ سے جو سیل نیا بنے گا وہ ہمیشہ پہلے سے مختلف بنے گا میوسیز میں آپ کو پتا ہے ری شفلنگ آف جینز ہوتی ہے کروسنگ آور ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو جینز مکس اپ ہو جاتے ہیں اور اسی کو ہم کہتے ہیں جنیٹک ری کمبینیشن کے نئے نئے کمبینیشن آ جاتے ہیں تو سیکسول ریپروڈکشن کی جو سب سے بڑی امپورٹنس وہ یہ ہے کہ اس میں میوسیز اور نئے جنیٹک ری کمبینیشن بنتے رہتے ہیں have played a major role in development اور اسی کی وجہ سے life with the passage of time بہتر سے بہتر بھی ہو رہی ہے اور complex بھی ہو رہی ہے یعنی نئے 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 ورائیٹیز بھی آ رہی ہیں ورائیٹیز کیوں آتی ہیں کیونکہ میوسیز اور جنیٹک ری کمبینیشن اگلی جنریشن میں چینج لے کے آتے ہیں وہ چینج عام طور پر پہلے organism سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اس وجہ سے with the passage of time ہر گزرتے دن کے بعد بہتر سے بہتر ورائیٹیز آ رہی ہیں جو environment میں اچھی طرح survive کر سکیں تو sexual reproduction کی بات کریں complex life کا آنا اور gametes کا بننا مختلف قسم کے gametes کا بننا یہ sexual reproduction کے یعنی آپ کیسے تک gifts ہیں جو organism کو اس نے دیئے ہیں پہلے جتنے بھی organism تھے تو اس میں ایک ہی قسم کے gametes بنتے تھے یعنی اس کو ہم کہتے ہیں یہ iso gamete condition ہے پھر اس میں مختلف قسم کے ہیٹرو کا مطلب ہے مختلف iso کا مطلب ہے similar تو یہاں مختلف قسم کے پھر gametes بننا شروع ہوئے جیسے یہاں motile male gamete بنا non motile female gamete بنا motile male gamete کو sperm یا enterzoides کہا جاتے ہیں enterzoides کہا جاتے ہیں اور جو non motile female gamete سے اس کو egg یا ovum کہا جاتے ہیں تو جب organism میں یہ دو different قسم کے gametes بننا شروع ہوئے ہیں پہلے organism میں ایک قسم کے gamete بنتے تھے پھر بعد والے organism میں دو مختلف قسم کے gamete بننا شروع ہوئے زیادہ variety آگئی اب جب دو مختلف قسم کے gamete بننا شروع ہوئے تو ایک اسپیشی میں دو مختلف قسم کے organism بن گئے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں differentiation of sexes ہو گیا differentiation of gender ہو گیا ایک male organism بنا ایک female organism بنا male organism کا function ہے اس نے spun produce کرنا ہے اور female organism کا function ہے اس نے egg produce کرنا ہے تو جب evolution of sexual reproduction ہوئی اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ differentiation of sexes ہوا یہ کام دونوں چیزوں میں ہوا animal میں بھی plant میں بھی sexes میں male organism الہیدہ بنا female organism الہیدہ بنا ٹھیک ہے اب جو male organism اور female organism male organism کا function ہے male gamete produce کرنا female organism کا function ہے female لیکن ان کو الہیدہ الہیدہ differentiate ہونے سے پہلے جو عام طور پر پہلے organism بنے وہ بائی سیکسول organism بنے بائی سیکسول organism وہ ان کو ہرمیفروڈائٹ بھی کہا جاتے ہیں تو بائی سیکسول organism وہ organism ہے جن کے پاس دونوں sexes ہوں organism ایک ہو اس کے پاس male reproductive organ بھی ہو اس کے پاس female تو یہ ہم کہتے ہیں بائی سیکسول جس کے پاس دونوں sex ہوں organism ایک ہے اس کے پاس male بھی ہو اس کے پاس female بھی ہو تو یہاں جو male reproductive organ ہے sperm produce کرے گا female reproductive organ egg produce کرے گا تو جب ایک ہی organism میں دو قسم کے reproductive organs بنے تو یہاں دو قسم کی fertilization possible ہوئی اگل male organism اپنے ہی female organism کو fertilize کرے اس کو کہا گیا self اگل male organism کسی دوسرے organism کے female gamete کو fertilize کرے اس کو کیا کہا گیا cross یعنی اس کو کہا گیا یہ self ہے اس کو کہا گیا cross تو دونوں میں زیادہ فائدہ منگ organism کے لئے کون سی ہے جب ہم بات کرتے ہیں self کی تو یہاں male organism اور female sorry male gamete اور female gamete چکے ایک ہی organism کا ہے تو جو زائیگوٹ بنیں گے اس میں ایک ہی organism کے جین آئیں variety نہیں بڑھے گی لیکن اگر میں کہوں کہ اس کا male gamete اس کے female gamete کو fertilize کرے تو اس کے different genes ہیں اس کے different genes ہیں تو اگلی جو generation آئے گی وہ بہت ہی totally نئی variety کو لے کے آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ جو cross fertilization ہے یہ زیادہ نئی variety produce کرتی ہے اور جتنی زیادہ نئی variety آئے گی اتنے ہی environment میں survival کے chances بڑھ جائیں گے تو self fertilization میں survival کم ہوتا ہے نئی genetic combination یہاں بنتے ہیں کیونکہ gametes ہمیشہ produce ہوتے میاسس کے لیکن وہ جو genetic combination وہ اتنی زیادہ variety نہیں رکھتے کیونکہ ان organism میں جو self fertilization کے بعد produce ہوئے ہیں ان میں سارے genes کس سے آئیں گے اسی organism سے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے میاسس میں تھوڑی سی shuffling ہوتی ہے یہ ہو بہو parents کی طرح نہیں ہوتے لیکن پھر بھی کافی حد تک parents کی طرح ہی ہوں گے تو cross fertilization کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ organism self fertilization بھی کرتے ہیں cross fertilization دونوں possibilities ہیں تو cross fertilization کا فائدہ کیا تو to ensure تاکہ یہ بات اس بات کی یقین دھیانی کروائی جا سکے maintaining the advantage of genetic combination کہ جو genetic combination کا فائدہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے survival of organism environment میں بڑھ جاتا ہے تو اس کا advantage in organism کو مل جائے plant میں زیادہ تر bisexuality ہی ہوتی ہے اس وجہ سے plant میں اتنی زیادہ variety نہیں آئی جتنی زیادہ animal میں آئی ہے تو bisexuality in general is retained in plant یہ بات اپنے objective کے لحاظ سے important unisexual یہاں دونوں organism الہدہ ہیں male الہدہ female الہدہ تو اس کا الہدہ genetic make-up ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ advance mood of reproduction unisexual ہے کیونکہ اس میں جتنے بھی organism نہیں بنیں یہاں کیا possibility ہے یہاں less genetic recombination والے organism بھی ہو سکتے ہیں اگر self fertilization ہو زیادہ والے بھی ہو سکتے ہیں اگر cross fertilization لیکن یہاں ہمیشہ زیادہ ہی ہوں اس میں جو genetic combination وہ ہمیشہ زیادہ ہی ہوں اس میں male organism الہدہ ہے female organism الہدہ ہے male کا function sperm produce کرنا female کا function ایک produce اس وجہ سے اس کو کہا جاتی it is most advanced mood اس کے بعد fertilization fertilization کیا gametes کا آپس میں ملنا یہ fertilization کہلاتا ہے دو طرح کی fertilization possible ایک external ہے ایک internal ہے external ہمیشہ aquatic environment میں ہوتی ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ جو gametes ہیں وہ بڑے نرم و نازک سے cells ہیں تھوڑا سا harsh environment آئے ان کی death ہو جائے گی چونکہ پانی میں changes کام آتی ہیں اگر گرم پانی تو بدلتا ہوا environment ہمیشہ نقصان دے ہوتا ہے تو external fertilization میں چونکہ cell نے environment میں آنا ہوتا ہے cell بڑا نرم و نازک سا ہے environment خطرناک ہوگا cell کی death ہو جائے آگے نسل نہیں چلے گی تو اس وجہ سے external fertilization صرف اس environment میں ہوتی ہے جہا condition کیا رہت ہے constant پھر وہی gamete باہری ملتے ہیں پانی میں اور باہری fertilization ہوتی ہے باہری development ہوتی ہے باہری organism بنتا ہے تو ایکویٹک environment میں process کیا ہوتا ہے جو male gamete ہے یہ swim کرتا ہے کیونکہ male gamete motile ہوتا ہے اور ہمیشہ کس کی طرف swim کر جاتے female gamete کی طرف اور یہ سارا کام پانی میں ہو رہا ہوتا ہے development ہمیشہ external ہوتی ہے اس کے وجہ یہ ہے کیونکہ development کے لیے ایسے environment چاہیے جو بہت زیادہ خطرناک نہ ہو تو پانی environment چونکہ constant رہتے اس وجہ سے development آسانی سے ہو سکتی ہے لیکن جب ہم internal fertilization کی بات رکھا جاتے female gamete ہمیشہ female body کے اندر رہتا ہے male gametes کو پھر اس female gamete تک پہنچایا جا سکتا ہے مختلف طریقوں سے جو ہر organism کے different طریقے ہیں تو سب سے پہلے terrestrial mood of life خوشکی والے environment میں سپرم اور lodged داخل کرنا تو سپرم کو داخل کیا جاتے female body کے اندر جہاں fertilization ہوگی آگے development internal بھی ہو سکتی external بھی ہو سکتی جیسے مختلف classes اب یہ ساری classes آپ نے observe بے کیوں جیسے OV پیروس میں کیا ہوتا ہے اب یہ تینوں classes میں fertilization ہمیشہ internal ہوگی OV پیروس یہ دو قسم کے organism میں ہوتا ہے reptiles and birds تو آپ نے دیکھا ہوگا birds خاص طور پہ جو سب سے common آپ observation ہے وہ مرگی ہے مرگی کا انڈا باہر آتا ہے اگر انڈے کو توڑیں تو اس میں کوئی بچہ نہیں نکلتا لیکن اسی انڈے کو اگر آپ 36 centigrade اور 38 centigrade پر بے شک مرگی کے پروں کے نیچے بھی یہ temperature ہوتا ہے اس میں رکھ لیں یا کسی مشین میں رکھ لیں تو 21 دن بعد اس سے چوزہ نکلتا ہے اب چوزے کا بننا مرگی کی کیس میں یہ باہر ہوا ہے اب وہ جو انڈا باہر آیا ہے اس میں بسیکلی یہ embryo موجود ہوتا ہے کیا موجود ہوتا ایکسٹرنل ایکسٹرنل ہے یہ کیا کرتے ہمیشہ ایسے ایگ لے آؤٹ کرتے ہیں جو شیلڈ ہوں جیسے ہم نے اکثر ابزار کی امورگی کا انڈا ہمیشہ سفیدرنگ کا خول چڑھا ہوتا اب وہ شیلڈ شیل کیا کریں گے یہ اندر جو انڈے کے embryo موجود ہے اس دیویلپمنٹ کمپلیٹ کر کے چوزیں میں کنوارٹ ہو جائے یہی کام رپٹائلز میں ہوتی اس میں انسان بھی شامل ہے تو اس میں بھی فرٹیلیزیشن انٹرنل ہوتی ہے باڈی کے اندر فرٹیلیزیشن ہوتی ہے اور دیویلپمنٹ بھی اندر ہوتی ہے جیسے انسانوں کی کیس میں جو بچے ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور جب بچے کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر اس بچے کے پیدائش ہوتی ہے اگر اس دیویلپمنٹ میں کوئی ایک آدھی چیز رہ گئے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے تو انٹرنل فرٹیلیزیشن لیڈنگ تو انٹرنل دیویلپمنٹ وین ڈیویلپمنٹ ایکمپلیش ایکمپلیش کا مطلب ہے مکمل ہونا انسائی دا فیمیل باڈی ہمیشہ ماں کے پیٹ میں دیویلپمنٹ ہوتی ہے فیمیل باڈی میں ہوتی ہے گیوز برث آف دی جنگر یعنی پھر آپ کہہ سکتے ہیں جو بچے کے پیدائش ہوتی ہے اچھ کچھ میمل ایسے ہیں جیسے ڈک بل پلیٹی پس اور سپائنی آنٹ ایٹر ڈک بل اور سپائنی آنٹ یہ دو قسم کے آرگنزم ایسے ہیں جن میں فرٹیلیزیشن انٹرنل ہوتی ہے ڈیویلپمنٹ بھی انٹرنل اور پھر جب اندر ڈیویلپمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو انڈا باہر آتے اور اس میں آرگنزم موجود ہوتا ہے اور یہ آرگنزم انڈے کو توڑ کے فورا نہیں باہر آ جاتے تو یعنی فرٹیلیزیشن اس میں انٹرنل ہے ڈیویلپمنٹ انٹرنل ہے لیکن انڈے کی اندر ہے اس جس میں انڈے کی پیدائش ہو وہ وی جس میں بچے کی پیدائش ہو وی وی پیروس اور جس میں انڈے کے اندر بچے کی پیدائش ہو وہ وی وی پیروس وی ڈیویلپمنٹ اکمپلیش شیل اگ آر لیڈ کے انڈے دیے جاتے ہیں جب بچہ اندر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہیچز آف چونکہ بچے کی ڈیویلپمنٹ فیمیل باڈی کی اندر ہی ہوتی ہے اس وجہ سے کیونکہ ایمبریو ہو یا بچہ ہو جب وہ جو ہی انڈے میں آتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ نرمونازوک سا ہوتا ہے تو انڈیونک سٹیج میں نرمونازوک ہوگا تو انڈیویلپمنٹ کنڈیشن اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے جیسے اس کیس میں دیکھیں تو مرگی کتنے انڈے دیتی ہے لیکن دیویلپمنٹ صرف چند میں ہوتی لیکن یہاں دونوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو فرٹیلائز زائیگوٹ بن گیا تو اس میں ہمیشہ دیویلپمنٹ ہوتی ہے اور بچہ مکمل ہوتا ہے اگر نارمل کیس سے کام ہو رہا ہے تو اگر نارشمنٹ نارشمنٹ کیا مراد ہے ایک انڈے کے اندر بچہ آتے ایک خالی بچہ آتے تو دونوں کے کیس میں نارشمنٹ تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے یعنی انڈے کی کیس میں جو بچے کی نارشمنٹ ہے وہ انڈے میں سٹور کی جاتی اور دوسرے کیس میں جیسے ہیومن باڈی میں ہوتا ہیومن باڈی میں ایک کوری ڈیویلپ ہوتی جس کو ہم کہتے ہیں پلی سینٹا پلی سینٹا پلی سینٹا کے اندر بچہ ڈیویلپ ہوتا ہے اور اس پلی سینٹا کی ذریعے سے اس کو خوراک دی جاری ہوتی ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ڈیویلپ ہوتی ہے تو ڈیویلپ میں شیلڈ ایک کے اندر یہ فوڈ سٹور ہوتی ہے اور وہ وی وی پیروس میں خوراک بچے کو ملتی ہے ماں کے ایک سٹرکچر کے ذریعے سے جس کو پلی سینٹا کہا جاتی اس کی ڈیٹیل اس میں تو انڈے میں فوڈ آتا ہے بعد میں ڈیویلپ منٹ کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ ہمارا ٹاپک ہے اسی طرح یہاں ایک چھوٹا سو پوائنٹ رہ گئے اس کی اگزمپل ٹیپ ورم اس کی بیسٹ اگزمپل ہے ٹیپ ورم اور ارث ورم جو بائی سیکسوال ہیں یہ اکثر اوبجیکٹیو میں پوچھ لیا جاتا ہے ٹیپ ورم اور ارث ورم یہ بائی سیکسوال آرگنیزم کی اگزمپل ہے تو یہ اس میں سے کافی دفعہ شارٹ کوششن آئی یہ شارٹ کوششن کے لحاظ سے انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس میں اس کو چیتر اتیار کرنا ہے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ سبسکراب to my چینل for more videos and press the bell icon for latest updates